تمہاری منزل یہ نہیں ہے کہ ڈگری مل جائے اور جاب مل جائے یہ بہت چھوٹے درجے کے چیز ہیں میری تمہارے ویسی صاحب کی تم بچیوں کی بچوں کی ایک ہی منزل ہے کہ یا اللہ تُو راضی ہو جاؤ اللہ تجھے مرنے سے پہلے پہلے حاصل کرنا ہے ڈھونڈنا ہے پا لینا ہے راضی کر کے مرنا ہے لَيْتَكَ تَحْلُوَ الْأَيَامُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَ وَالْأَنَامُ غُضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِ وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِ وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ وَلَيْتَ الشَّرَابِ مِنْ وِدَادِكَ صَافِيَا وَشُرْبِ مِنْ مَاِ الْمَعِينِ السَّرَابُ فَإِذَا صَحَ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ حَيِّنُ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَنْتُ رَابِ تَرَابُ اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ عبداللہ بن حزیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا صحابی ہیں ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ ارو رو پڑا ہے ڈر گیا ہے ان کا لےاؤ میرے پاس لےاؤ ان کو واپس لائے تو رومی بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو موت کر سر ڈر گئے ہو کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں کا کیا بے بسی ہے کہ بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری پاس جانے ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا قربان کرتا آج مرنے کا مزہ نہیں آرہا اس پہ رویا ہوں تو بادشاہ اتنا حیران ہوا انہوں نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو انہوں نے اس کا ماتھا چومہ انہوں نے چھوڑ دیا دو ہزار سال پیشے چلے جائیں فیرون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلا میں سب سے بڑا رب ہوں اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعوی انسانوں میں صرف فیرون کا ہے اس کی باندھی مسلمان ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ایمان چھپتا نہیں وہ پتہ چل گیا فیرون نے اس کو پکڑوایا اس کی دو بچیاں ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی اور اس نے دربار میں کڑا ہمیں تیل ڈالوایا نیچے آگ لگوائی تیل اُبلنے لگا جب وہ پوری طاقت سے اُبلنے لگا تو اس نے فیرون نے اس عورت سے اس باندھی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے جلتا ہوا تیل موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا اللہ کا پاہ لینا یہ میری آپ سب کی میراج ہے اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تواہی ہے سنو اس نے کیا کہا اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشویح دی ہے باپ سے نہیں دی اور چھوٹا بچہ زیادہ محممتہ کو لیتا ہے وہ کہنے لگی فیرون یہ تو میری دو ہیں میری سو ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتا فقز ما انتقا کر جو تجھے کرنا ہے تو پاگل ہو گیا غص میں کہنے گا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چھلاتی ہوئی تھی ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی وہ کہتی یا اللہ مجھے معاف کر دے میں نے کلمہ کفر کہا اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں اور وہ امہ امہ بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا دو ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوپتے دیکھا اور پھر وہ ابری جیسے مچھلی تلنے کے لیے جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی اوپر آ جاتی تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی ایک آنسو کا قطر اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی خیرت میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی ہے اس بری یا ام فَإِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَضَى وَقَضَى ماں جی برنا نہیں سبر کرو جنت تیار ہے جنت تیار ہے محشی روح معصوم بچی کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس کو پکڑ کے یوں ڈالا اس کی تو اہ بھی نہ نکل اور وہ مشلی کی طرح تلی گئی پھر ماں کا کلیجہ پھٹا اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی ہے اس بری یا ام فَإِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَضَى وَقَضَى ماں جی تھوڑے دیر کا سبر جنت تیار ہے جنت تیار ہے جنت تیار ہے اللہ کو پایا سب کچھ پایا اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے اس نے فیرون کو دیکھا فیرون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا نظریں نیچے ہوں کی اس کی کہنے لگی میری ایک بات مانو گے میری ایک خواہش پوری کرو گے فیرون نے پوچھا کیا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا باہر پھینک نہ دینا دفنا دینا فیرون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے انہوں نے کہا پہ پیچھے ہڑ جاؤ میں نے اللہ کو جان دینی ہے مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہے ہیں سبحان اللہ جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتا جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے مرنا عذاب نظر آتا ہے وہ شلانگ مار گئی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی ہڈیاں اُدھڑ گئیں گوشت اُدھڑ گیا ہڈیاں باقی رہ گئیں فیرون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو سب کو دفن کر دو دو ہزار سال کے بعد بچوں بچیوں دو ہزار سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہ دو ہزار سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی پچاس سال کی عمر میں میراج ہوا دو ہزار پلس پچاس دو ہزار پچاس سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہاں سے ہوں ابھی تو جنت اوپر ہے ابھی تو اوپر جانا ہے تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ فیرون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا اس کی اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے پہلے اپنی منزل تیہ کرو پہلے اپنی منزل تیہ کرو پہلے اپنی منزل تیہ کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی لینا کیا ہے مجھے اللہ کو پانا ہے مجھے اللہ کو پانا ہے میں نے اللہ کو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تفہ نہیں اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں عمر بن عبدالعزیز تین برے آزم پر حکومت کی عمر بن عبدالعزیز بن امیہ مروان نو مینے حکومت کی اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان اکیس برس حکومت کی اس کا بیٹا ولی دس سال حکومت کی اس کا بیٹا سلمان دھائی سال حکومت کی اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز پہلے چاروں نے پہلے تینوں نے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لئے عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لئے حکومت کو پاؤں کے دلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا ان کو زہر دیا گیا جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو گلایا سننے والی بات ہے بچو ان سے فرمانے لگے سنو میں نے تین بادشاہوں کو قبر میں اتارا آپ بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر ایٹھیں ڈالتے ہیں اور پھر منو مٹی میں دوا کے واپس آتے ہیں یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے وہ کہنے کہ میں نے تین بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے وہ رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے ولید بن عبد الملک سلمان بن عبد الملک عبد الملک بن مروان عبد الملک باپ ولید بیٹا سلمان بیٹا یہ تینوں ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے موں پھر گیا تھا اب میں مرنے لگاؤں مجھے پہلے ضرور چک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے آپ کو عجب بات بتاؤں ولید بن عبد الملک روزانہ تحجد میں کھڑے ہو کے دس سے پارے پڑتا تھا دس سے پاروں کی تلاوت تحجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے اور قبلے قبلے سے چہرہ ہٹ گیا سلمان بن عبد الملک تحجد گزار چہرہ قبلے سے ہٹ گیا ظلم کیا ظلم کیا ظلم کیا خون کو پانی بنا دیا حکومت پر شریعت کو قربان کیا رشتے ناتوں کو قربان کیا اللہ نے قبلے سے چہرے نمازیں مو پہ مار دی روزیں مو پہ مار دی حجزکاتیں مو پہ مار دی تحجد ان کے مو پہ مار دی اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیئے عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا کیسی سلطنت کی جب گورنر تھے تو ساٹھ اونٹوں پہ سامان چلتا تھا جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے بچے بچیاں بارہ تھے ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے اببہ سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبدالملک یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی دادا بادشاہ باپ بادشاہ دو چار بھائی بادشاہ چھ خامن بادشاہ سات سات نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے حضرت عمر گھر آئے بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں حضرت عمر کہنے لے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے کہاں سے لے کر دوں تو تھوڑی دیر خاموش رہی بیگم پھر کہنے لے کہ آپ پیسہ کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی آپ ایک مہینے کی تنخواہ اڈوانس لے حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں تین برعظم میں زکاة لینے والا باقی نہیں بچا تھا یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا جنوبی سپینس فرانس ان کی حکومت کے نیچے تھا کاشغر تک ان کی حکومت کے نیچے تھا استمبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی تین برعظم میں ایک آدمی زکاة لینے والا نہ بچا اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں کپڑے کہاں سے لے کر دوں اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ اڈوانس لے لیں اس سے میں کپڑے لے لوں گی اور چولے کا خرچہ روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کمالوں گی تو حضرت عمر کہنے لے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے باہر آئے وزیر خزانہ مزاہم انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ اڈوانس چاہیے یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے میں تنخواہیں لیتے ہیں اس نے کاغذ کلم آگے رکھ دیا کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں آپ مجھے لکھ کے دے دیں آپ ایک ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں چھک کر کے اٹھے ایک لفظ نہیں بولے گھر گئے حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سکت نہیں ہے اور خزانے ایسے پڑے پڑے تھے کہ سکاتھ لینے والا کوئی نہیں تھا عید کی نماز ہوئی نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے کے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کرنا دیا عید کا تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابباجان آج ہم بڑے خوش ہیں ہمارا سار اونچ ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالا ہمیں قربانی کا وقرہ بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی یہ ان کا طرز حکومت تھا اس طرح انہوں نے حکومت کی گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے مو پیسے دپٹا رکھا ہوا مو پہ دپٹا رکھے بات کریں تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ دپٹا کیوں رکھا ہوا ہے تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچھا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے مو میں آپ کو بو سے نفرت ہے اس لئے مو پہ کپڑا رکھ لیا ہے تو حضرت عمر اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی داڑی تر ہو گئی کہنے لگے آخر بھے جب تھوڑا آسرے میں آئے کہ میری بیٹی ہو تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا اب مرنے کا وقت آ گیا جب وہ گورنر تھے تو ساٹھ اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا اور جب وہ امیر المومنین بنے تو آیادت کے لئے لوگ آ رہے تھے تو سالح آیادت کے لئے آئے فاطمہ کے بھائی کپڑے دیکھیں امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبدالملک کہنے گے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا کہ جی بھائی کرواتی ہوں اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہ ہی کپڑے تھے تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی کیوں نہیں بدلوا ہے تو وہ رونے لگیں کہنا کہ کہاں سے بدلوا ہوں جوڑا ہی ایک جوڑا ہی ایک کہاں سے بدلوا ہوں اور حکومت کتنی تھی تین برعظم تین برعظم کی حکومت ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے اور وہ تین برعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے جب ان کا انتقال ہوا سلمان بن عبد الملک کی ڈیڈ بوڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لئے تو ایسے ایسے ہلنے لگا اس کا پورا جسم ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے اببہ زندہ ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹوں زندہ نہیں ہیں عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے عجل اللہ بالعقوبہ قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے چھپا اپنے واپ کو جلدی جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ بوڈی قبر کے قریب کی گئی ہے اور ان کا اتارو بھئی وہ بطن شروع ہو جاتی ہیں رمال ڈالو چادر پکڑو تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا وہ آتے 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 یوں آکے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا سب دیکھ رہے ہیں جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءت من اللہ العمر اپنے عبدالعزیز من النار یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے تین برعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا تین بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے رنگ کالے پڑ گئے مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گیرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا اور مجھے یوں لگے جیسے چودہیں رات کا چاند قبر میں اترایا ہو میرے عزیزوں طلبہ و طالبات اللہ کو اپنی منزل بناو اللہ کو اپنی منزل بناو اللہ کو اپنی منزل بناو